جی کلاس اسلام علیکم اچھا کلاس آپ کسی بھی انٹرویو کیلئے جائیں گے چاہے وہ آپ کی چھوٹی ریول کا انٹرویو ہو یا یونیورسٹی ریول کا انٹرویو ہو اس میں جو پہلا کوسٹن آپ سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں انٹروڈیوز یورسلف تو انٹروڈیوز کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اب لوگوں کو سیکونس نہیں پتا ہوتی وہ کہتے ہیں اب کیا بتائیں کیا نہ بتائیں تو اس میں کنفیوز ہوتے ہیں تو میں نے اس سلائیڈ میں اس ویڈیو میں پانچ میٹ کے ٹوٹوریل میں یہ سمجھانے کی کوشش کیے کہ آپ کس طرح آپ نے آپ کو انٹروڈیوز کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کہیں پہ بھی اپنا تاروف کرانا پڑے تو یہ سیکونس ہے جو آپ کو فالو کرنی پڑتی ہے سب سے پہلے آپ اپنا نام بتاتے ہیں تھینکیو کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ تھینکیو کرنا چاہے وہ تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کا انٹروڈیو ہے پہلے آپ بول سکتے ہیں ان کو تو وہ بھی آپ بول سکتے ہیں وہ نہ بھی بولنا چاہے اسکپ کرنا چاہے تھر بھی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا نیم بتاتے ہیں اور ساتھ میں ہی ایج بتاتے ہیں ٹھیک ہے نیم بتا دیا ایج بتا دیا اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئیں آپی پلیس کونسی ہے اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کوائلیفیکیشن ٹھیک ہے کوائلیفیکیشن میں آپ ٹاپ ٹو باٹم شروع کرتے ہیں مثال کے طور پر میں اگر اپنے آپ کو کہیں پہ تعرف کراؤں گا تو میں پہلے بتاؤں گا کہ میں نے ایمفل کیا ہوا ہے اس کے بعد میں بتاؤں گا میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اس کے بعد بتاؤں گا میں نے بی اے کیا تھا اسی ایونسٹی سے اس کے بعد انٹر کلاس اس کے بعد میٹر کلاس ٹھیک ہے تو ٹاپ ٹو باٹم آنا ہوتا ہے سیمیلر اس دا کیس ویت ایکسپیرینس ایکسپیرینس بھی جو آپ کرنٹلی کر رہے ہوتے ہو پہلے آپ وہ بتاتے ہو مثال کے طور پر مجھ سے پوچھیں گے اگر میں آپ کسی کو بتاؤں گا تو میں کہوں گا currently I am working in credit college گھوٹکی اور اس سے پہلے اس سے پہلے میں credit college پسرور میں لیکچر رہا تھا شالکوٹ میں اس سے پہلے میں credit college مری میں لیکچر رہا تھا تو یہ میں اپنا top to bottom بتا رہا ہوں جو آج کر رہا ہوں اور جو اس سے پہلے جو اس سے پہلے اس سے پہلے تو اس طرح وہ بھی experience میں بھی آپ top to bottom جائیں گے ٹھیک ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ interview کے دوران وہ آپ کو روک لیتے ہیں ٹھیک ہے counter question کرتے ہیں اگر وہ counter question کرتے ہیں تو آپ stop کر جائیں گے اگر وہ آپ کو بولتے ہیں کہ مزید بتائیں اپنے بارے میں تو آپ اپنی strong points بتائیں گے مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ میں گھنٹوں تک بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ بتائیں گے کہ میں چیزوں کو concentrate کر سکتا ہوں میں goals کو achieve کرنا جانتا ہوں اور weak points آپ سے پوچھیں گے تو آپ weak points بتا سکتے ہیں نہیں کہ میں weak points میری یہ ہے کہ میں social media بہت استعمال کرتا ہوں یا میں cigarette پیتا ہوں یا اس طرح کے جو بھی آپ کی weak points ہیں آپ weak points بھی بتا سکتے ہیں مگر وہ weak points ایسی نہ ہو جو آپ کے against چلی جائیں normal سی weak points آپ نے بتانی ہوتی ہے مثال کے طور پر بھئی میں رات کو late تک جاگتا ہوں یہ میری weak point ہے یا میں غصے بے قابو نہیں کر سکتا میں furious ہو جاتا ہوں aggressive ہو جاتا ہوں یہ میری weak point ہے اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے aim کیا ہے آپ کا short term goal کیا ہے آپ کا long term goal کیا ہے short term goal آپ کہیں گے بھئی میں آپ کے ادارے میں آ کے اپنی personal اور professional growth بھی کرنا چاہتا ہوں اور ادارے کے لئے بھی کام کرنا چاہتا ہوں اور long term goal کیا ہے long term یہ ہے کہ I want to be a philanthropist میں انسان ذات سے پیار کرنے والا بندہ بننا چاہتا ہوں اور میں social work کرنا چاہتا ہوں میں کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگر چلا بھی جاؤں تو وہ نیکی کا کام جاری رہے تو یہ سیکوئنسے جو آپ فالو کرتے ہیں name age place qualification experience strong points weak points short term goals and long term goals تو یہ بہت easy ہے تو صرف آپ ایک دو اس کو دیکھ لیں یاد کر لیں پھر آپ آرام سے کہیں پہ بھی اپنا تعرف جو ہے کرا سکتے ہیں اچھا یہ power point presentation جب میں بنا رہا تھا تو میں نے کہا یہ important points جو الگ سے لکھ دوں while telling your educational background and experience you must go from top to bottom تو top to bottom یہ point میں discuss کر چکا ہوں آپ کے ساتھ it means tell higher education first and then go down ٹھیک ہے don't forget to share share your distinctions تو جو آپ نے وہاں پہ achievements کی نا پچھلی job میں یا ابھی job میں یا اپنے academic career میں تو وہ ضرور آپ بتائیں اچھا ایک چیز یہاں میں بتانا چاہتا ہوں بچے بولتے ہیں career یہ career نہیں ہوتا یہ career ہوتا ہے ٹھیک ہے career تو وہ ہوتا جو اٹھائے کوئی چیز pick کرے تو یہ جو آپ کو بات کرتے ہیں یہ career word ہوتا ہے کاف پہ زبر لگا دیں career ٹھیک ہے یہ ٹھیک کر لیں it should not give an impression of cramming اچھا یہ بہت important چیز ہے اب جب بچے اپنا introduction کرواتے ہیں ہم بھی interviews لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ یاد کر کے ہے اس سے اس کی ساری جو points سے وہ کر جاتی ہیں آپ جب بھی بتاؤ introduce کرو اپنے آپ کو تو ایسے کراؤ جیسے آپ بات کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں رٹا رٹا نہیں لگنا چاہیے cramming بولتے ہیں رٹے کو ٹھیک ہے اچھا ratification جو word ہے یہ itself is an english word تو ratification بھی english word ہے اور cramming بھی english word ہے ٹھیک ہے rot learning بھی اس کا ان کا synonym یہ ہے تینوں words یہ use ہوتے ہیں تو آپ کے introduction میں ratification نہیں لگنی چاہیے اچھا i hope آپ کو topic سبج بھی آ گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے introduce yourself fluently and confidently and send your audio to miss imamah sabir she will give her feedback on your introduction imagine her as your employer for a while آپ ایسا سمجھیں کہ وہ آپ کی employer ہے میڈم imamah sabir اور آپ ایک وائس ویسے record کریں جس میں اپنا پورا تعریف کرائیں جس سیکنس میں میں نے بتایا ہے نا آپ کو اس سیکنس میں تعریف کرائیں وہ madam imamah کو بھی آپ بھیجیں اور آپ مجھے بھی بھیجیں وہ تو آپ کو feedback ہر drill پر وہ feedback دیں گی اور میں بھی آپ کو feedback دوں گا assessment basically کام ان کا ہے check کرنا سارا کچھ آپ کی assignments check کرنا ان کا کام ہے پر میں بھی آپ کی جو ہے جو آپ مجھے بھیجیں گے خاص طور پر speaking drill اس پر feedback میں بھی آپ ہو دوں گا تو record کریں اور یہ lecture لیں اس کے بعد record کر کے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں شام تک بھیج دیں رات تک بھیج دیں مطبق کل کے lecture سے پہلے پہلے آپ نے بھیجنا ہے تاکہ ہم آپ کو feedback دے سکیں ٹھیک ہے see you in next video